کارتک کے مہینے میں ایک بیل پتر تین شمی پتر کارتک کے مہینے کی دونوں اشتمی میں سے کسی بھی اشتمی پتر چاہے اجالے کی ہو چاہے اندھرے کی شکل پکچی کی ہو چاہے کرشن پکچی کی ہو ایک بیل پتر تین شمی پتر آپ کبھی دل سے کبھی موقع ملے دھردائے سے دامو درماس میں کارتک ماس میں اشک سندری والی جگہ کا اس پرش کر کر بھگوان شنکر کے شیولین پر ایک بار سمرپت کر کر دیکھنا اور دوسرے ورش انتجار کر دیکھنا دو مبار کے دن اگر اشتمی تھی کڑے اور اس دن اگر آج بیل پتر بھگوان شب کو سمرپت پر دی جائے تو بیقی جو سوچ کر جس کامنا سے جس منوانچت فلکے لیے بیل پتر کام آتا ہے بہت کام بیل پتر سمرپت کر کر وہ بیل پتر کو پیوری کا اسمرڑ کر کر سومبار کی اشتمی کے دن اس بیل پتری کو کھا لیا جائے تو بچہ پھر دو چار مہینے کا گرتا نہیں ہے بچہ پورا جنم لیتا ہے اور بکلانگ نہیں ہوتا اچھا بچہ جنم لیتا ہے پیوری کے نام کا اتنا بڑھگان ہے یہ دو تین جو نام ہوتے ہیں ایک پیوری کا ایک تم روکا جی کا یہ نام ایسے ہیں جو ہمارے جیون کو سکھ پردان کرتے ہیں آنند جیتا ہے پیوری کسی ناری کی جندگی جب اس طرح سے جی رہی ہوتی ہے شب قرآن کہتی ہے کہ اول ایک چاول کا دانہ ایک اپچھک ایک بیل پتر اور ایک پشپ کی لال پشپ کی پنکھڑی جو سومبار کی اشتمی کے دن ماں مالنی کے نام سے ماں گورا کے نام سے آدشکتی کے نام سے تین ناموں کا اسمرڑ کر کر مالنی ماں گورا آدشکتی کا سمرڑ کر کر جو شک سندری والی جگہ پر سمرپت کر دیتی ہے ناری اس کی جندگی سے دکھ سماکت ہو جاتا ہے اور وہ خوشی کی اور اگرنے ہو کبھی جیون میں تمہارے گھر میں دوماتا ہو یا کوئی گوشالہ ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ گائے کا ہی دودھ ہے یہ دوماتا کا ہی دودھ ہے تو کبھی جیون میں اگر مکہ مل جائے اور اگر تمہیں کوئی کہہ دے کہ تیری قسمت میں سکھ نہیں ہے تیری قسمت میں دھک کے کھانا لکھا ہے تیری قسمت میں دکھ لکھا ہے تیری قسمت میں ہمیں سکھ دھک کے کھانا لکھا ہے کوئی کہہ دے تم کو تو اس کی سن لینا اور آخری میں کیول بیل پتری کا یہ بیچ والے بھاگ پر گوھن آتا اگر دیسی کا اگر کہیں ہو اس کا اگر دودھ صبح کا سمیقہ مل جائے شامل کا دودھ نہیں صبح کا یادی دودھ مل جائے اس بیل پتری کے مدھ بھاگ میں بیچ کی پتری کے مدھ بھاگ میں تھوڑا سا دودھ لگا کر میچے کے بھاگ میں بھی تھوڑا سا دودھ لگا کر دونوں پتیوں میں گائے کا گھی لگا کر بھگوان شنکر کے شیولنگ پر کبھی موقع مل جائے جندگی میں ایک بار کسی بھی سومبار کی اشتیمی کے دن شیولنگ پر اگر لگا دیا جائے جندگی میں دکھ تمہارے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا سکھی انبوتی ہوگی بھگوان شنکر کے بھٹک سکتا